سغرہ نے لکھا بابا کب لوٹ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوٹ کے آوگے دشوار ہوا جیناں کب لوٹ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوٹ کے آوگے کیا جانی آتے ہیں کیوں مجھے کوئی اندیشے منظر نظر آتے ہیں جلدے ہوئی خیموں کے رہے رہے کے نہ جانے کیوں گرتی کیا حال ہے پھپیوں کا کب لوٹ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوٹ کے آوگے روتی یہ کھل ہے اللہم شلی علی محمد و آل محمد اللہم شلی علی محمد و آل محمد اللہم شلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم شلی علی محمد و آل محمد علیہ السلامی بنت والسول اللہ علی محمد نگہ رسول اللہ فی بعض الایام فقال سلام علیکی یا فاطمتو فقلت علیکی السلام فقال اینی اجید فی بدن زعفا فقلت لہو اعیزك باللہ یا ابتاغ من الزعف فقال یا فاطمتو ایتین بالکسائل یمان فقال اینی اجید فاتیتو بالکسائل یمان فقال اینید بمسرت انجر ایلی ویزا وشتلاده کانه البدر فی لیلت تمامی وکمامل اللہم شلی علی محمد فما كانت اللہ سعاد وعیزا بولدی الحسن لہو ما شلی علی محمد وعالی خد اخبل فقال سلام علیکی یوما فقلتو علیک السلام یا خورت عید وصمرت فعاد فقال یا امہو انی اشمو عندک رائیتا تیبا کانا رائیت جد رسول اللہ فخد نعام نجدک تحت القساء فا اخبل الہسن نحیب القساء اللہم شلی علی محمد وعالی اتازنو لی ان ادقل معاک تحت القساء فقالب علیک السلام یا بلدی ویا شاہب اوزی قد ازنتو لکا فدقل معاک تحت القساء فما كانت اللہ سعاد وعیزا بولدی الحسن اللہم شلی علی محمد قد اغبل وقالت سلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا بلدی ویا خورت عین وصمرت فعادی فقال لي یا امہو نشم عندک رائیتا تیبا کہنا رائیتا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فقلتو نعمن جدکا وخاکا تحت القساء فدنا الحسین نحب القساء اللہم شلی علی محمد وقالت سلام علیک یا جدہ سلام علیک من اختار غلاء اتازنو لین اکونا معاکم تحت القساء فقال وعلیک السلام یا بلدی ویا شافع عومتی خد ازنتو لکا فدق لما عومتت القساء فا اقبل عند ذالکا ابو الہتنا لیون ابی طالب اللہم شلی علی محمد وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک الشلام یا ابل خسن ویا امیر المومنین فقال یا فادمت ان يشمع عندك رائحة دیبا کانا رائحة اقیب ابن عم رسول اللہ فقلتو نام ها هو معاولدیکتا تلقساء فا اقبل علی یا ابل کتاب اللہم شلی علی محمد وقال السلام علیکی یا رسول اللہ اللہم شلی علی محمد اللہم شلی علی محمد اتازنولین اکونا معاکم تلقساء اللہ علیک السلام یا قیب وشی و خلیفتی وصاحب لبائی قد آزنتو لکا فدق علی تلقساء سمہ اتیتن ابل کساء و خد السلام علیکی یا بطا یا رسول اللہ تازنن کون معاکم تلقساء خال وعليک السلام یا بنتی و یا بذعاتی خد ازنتو لکی فدق علی تلقساء فلما دملنا جميع انتا تلقساء اللہم شلی علی محمد اقز ابی رسول اللہ بطر او فی الکساء او مآب ید یون الی السما و خال اللہم انہا اولائے اہل بیتی و خاشتی و حامتی لہموغم لہمی و دموغم دمی یعلمونی ما یعلموكم و یهزنونی ما یهزنوكم انا خرب لمن حربكم و سلم لمن سالمكم و عدو لمن عداكم و مخبال من احبكم انہا کم بالنی و آنا منهم اللہم شلی علی محمد اللہم شلی علی محمد فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رزوانک آلی و علی مازیب عن مرس و طارم تطہیر و غال اللہ عز وجل یا ملائکت و یا سکان سماوات انہی ما قلقت تمام مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قبرا منیرا ولا شمسا مذیئتا ولا فلکا یدور و لا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت آؤلاء اللہم شلی علی محمد اللہم شلی علی محمد اللہم شلی علی محمد فقال الامین جبرائیل یا رب من تہتا الكسا فقال عز وجل هم اہل بیت النبوة و معادن الرسالة هم فاطمت و ابوها و بعلوها و بنوها اللہم شلی علی محمد و معادن الرسالة فقال جبرائیل یا رب اتاو ذنو لیاں اہبیتا لکنم و سادسا فقال اللہم خط عزیم تلک بابت اللہمین و جبرائیل فقال سلام علیک یا رسول اللہم اللہم شلی علی محمد اللہ علی علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد سلام و یخسک بطید والاکرام و یقول لکن محزد و جلالی ان ما خلقت سماء مبنید و لارضا مدھید و لا قمرم و نیرم و لا شمس مزیعت و لا فلک یدور و لا بہر یجری و لا فلک یسری الا لعجر محبتكم و قد اذن لیا ادقل معاكم فالتازن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وَلَيْكَ السَّلَامِ يَوْمِينَ وَهِيُ اللَّهِ اِنَّهُ نَعَنْ خَدْ اَظِمْ دُنَكَ فَدَغَلَ جَبْرَيْلُ مَعَانَتَةَ الْقِسَابِ وَقَالَ لِأَبِينَ اللَّهِ قَدْ اَوْهَا إِلَيْكُمْ يَقُولُوا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِوْزِبَا عَنْكُمُ الرِّشْ لِوزِ اَهْلَ الْبَيْتُ وَتَاهِرَكُمْ تَدْهِرًا اللَّهُ مَحَمَّدِ وَالِهِ فَقَالَ عَلِيُّ لِأْبِيَا رَسُولُ اللَّهِ اَخْبِرْنِ مَالِجُّ سِنْهَابِ وَتَحْتَ الْقِذَمِنَ الْفَضْلِ عِمْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ الَّذِي بِعْثِنِ بِالْأَبْتَ نَبِيُّ مَسْتَافَانِ بِالْرِّسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَتْ خَبَرْنَازَ فِمَا فِي مَا فِي الْمَوَافِلِ الْعَلِالْآلِ وَفِي جَمْعُهُمًا شِيَعَتِنَا وَمُحَبِّينَا إِلَّا وَنَزَلَتْ وَعَلَيْهِمُ الرَّحْمَةَ وَحَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكُ وَإِذَا وَاسْتَغَفَرَتْنَهُ إِلَا أَنْ يَتَفَرَّقُوا وَقَالَ عَلِيْهِ وَإِذَا وَاللَّهِ بُذَا وَفَادَ شِيَعَتُ لَرَبِّ الْتَعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُ ثَانِيًا يَا عَلِيْهِ وَالَّذِي بَعَاثَنِ بِالْحَقِ نَبِيَ وَاسْتَغَفَانِ بِالْرِسَالَةِ نَجِيَا مَا ذُكِرَ خَبَرٌ هَذَا فِي مَحَافِلٍ مَحَافِلِينَ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمُورٍ مَنْ شِيَعَتْنَا مُحَبِينَ وَفِيهِ مَحَمُومٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّا مُحَمَّ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا فَقَشَّفَ اللَّهُ غَمَّ وَلَا طَالِبُ غَاجَةٍ إِلَّا فَخَضَ اللَّهُ حَاجَتَهُ وَقَالَ عِلِيُّ عِذَمُ اللَّهِ فُبْنَ وَسُحِدْنَا وَقَضَ لِكَ شِيَدُنَا فَاجُهُ إِلَّا فَاجُهُ وَسُحِيدُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَابَرَ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِمْحَمَّدِ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِمْحَمَّدِ آپ حضرات صلی اللہ علیہ وزاہِ ایک مرتبہ سورِ الحم واتن مرتبہ سورِ اقلاس کے تلاوہ فرما کر خادمِ مقتبِ اہلِ بیت بانیِ کوہِ بدول آشیخِ حیدرِ کررار قُلَامِ حُسَيْنِ ابنِ علی سید افتخار حسین رضبی شاند آرٹیس مرہوم عَلَلْ لَهُ مَخَامَهُ مَرْخَدَهُ مُنَوْرَهُ ابنِ سید زبار حسین رضبی مرہوم عَلَلْ لَهُ مُقَامُهُ کی روحِ انور کے لئے عیسال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن نصرات المستقیم قلل قسم بسم اللہ الرحمن 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 سلوات بر محمد و آل محمد مسمی روحان کس تحب نیتباہی کس تحب خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس زینب کے بچاں کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے ہے اب یتیموں کو ہوا چاہے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے سوچتی ہوگی یہ بانوں میرا بچ جائے سہاگ سوچتی ہوگی یہ بانوں میرا بچ جائے سہاگ ہر ملا مجھ سے میرا لختیں جگر لے جائے ہر ملا مجھ سے میرا لختیں سختیں جگر لے جائے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے اور بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے پاس زینب تک کہ بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کہ سر اپنی تباہی کی خبر لے جائے جائے اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد والے محمد اے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے تے ہیں میرے کسی مجھا رائے دوائی میرے کسی مجھا رائے دوائی سطلہ اکبر سا پیسر ہوتا ہے شکرات ہے شکرات سبریہ یکوشہ بیجلا سبریہ یکوشہ بیجلا دلتے ہیں فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یا آباد رہے شے کپر سمجھ سبیلی شے کپر سمجھ سبیلی پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ با کے لاش کو شاہ با کے لاش کو بتا دیتے ہیں زبا شبیر کو کرتا ہے لائیں کانجر سے بوچھ لکھوں پہ میں بوچھ لکھوں پہ میں بے خدا دیتے ہیں کہتی تھی روکے سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیم کو چھڑا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی جو بلا نے نرغاں وہاں حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ یا نام کا چلایا نام نام لے کے لائیں خاص و عام کا اے مرہ بھائی حملہ کیا تُنے کام کا اے مرہ بھائی حملہ کیا تُنے کام کا ہاں میرے رسط مونوں امان دو حسین کو نوکو پہ برچیوں کی اٹھالو حسین کو نوکو پہ برچیوں کی اٹھالو حسین کو تاک اتھویں جو تاک شہدی پناہ کی حسرت سے سوے گنجے شہیدہ نگاہ کے رائے کی پوزل جنا نے دیکھا اور آکیں رو کر حسین بولے گے مردل آکیں رو کر حسین بولے گے مردل آکیں درد درد و علام کی کسے طلب داد کیجئے بولا وہ بے زبان کترشاد کیجئے شفقت ہاتھ سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تُو چل کی گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے اہل اکبر میرے گنار آرام کرتے اہل اکبر میرے گنار اے اس پی پا وفا میری دل کو خرار دے آشق کو چل کے ان کے برابر اتار دے گھوڑا خدام خدام سوے مختل ہوا روا یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکا ایک نوجوان کی لاش پا تھے راو نہ گاں بوسوں کر سنپ کریں بوسوں کر سنپ کریں بیٹھا جو ذلجنہ کی آپ پتر زین سے دو ہاتھ آتے ہوئے نکلے زمین سے دو ہاتھ آتے ہوئے نکلے دو ہاتھ آتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ آئی یہ آواز نہ گاں ہائے ہائے یہ گھر زخم یہ گرمی ہے لما آ کر سنبھال تے نہیں اب آس ہے کہاں آؤ ہماری گود میں آؤ ہماری گود میں آؤ ہماری مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہیں واری یہ تیرے پالنے والی کے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے میں بے تکان اترا نیزا نیزا شنانے دول کے مارا پھر تو رانہ ضبط کیارا پھر تو رانہ ضبط کیارا سہارا جلتی زمین پاگش کئی ساتھ پڑے رہے جلا گرد تے را کو کھنچے کھڑے رہے لو مومینوں لرستا ہے اب دشتِ کربلا دو غشوہ بطول کیا ہو لو شمر زبا کرنے کو مظلوم لو آپ چھوڑیے اور نبی زادے کاغلا بیٹے مووے نہ نکلی مگر اب نکل پڑے موڑا پہ زینیو زینب نکل پڑے موڑا پہ زینیو زینب نکل پڑے بیٹے 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 سلوات براہ محمد وعالی محمد بیٹے اللہ اللہ بیٹے سغرہ نے لکھا بابا کب لوڈ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوڈ کے آوگے دشوار ہوا جینا کب لوڈ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوڈ کے آوگے کیا جانی آتے ہیں کیوں جل کوئی اندیشے منظر نظر آتے ہیں جلتے ہوئے خیموں کے رہے رہے کے نہ جانے کیوں گرتی حرید آسر سے رہے کے نہ جانے کیوں گرتی حرید آسر سے کیا حال ہے دھپیوں کا کب لوڈ کے آوگے سغرہ نے لکھا بابا کب لوڈ کے آوگے روٹی ہے خوشی مجھ سے ہر لمحہ نیا بن ہے دھڑکر کی صداوں میں تنہائی کا ماتم ہے بھئی یا علی اکبر کی فرخات میں یہ عالم ہے بھئی یا علی اکبر کی فرخات میں یہ عالم ہے ہر ساس ہے ایک بھالا کب لوڈ کے آوگے بھائی یا علی اکبر کا جب پیار ہر چاہ ہوگا سوچانے کسی نے بھی ہے دور بہت سغرہ ہسرات ہے کہ دل کو میں بھائی گوبن دولہا ہسرہ دیکھوں میں بھائی گوبن دولہا گوڈھی ہوں یہاں سہرا کب لوڈ کے آوگے سغرہ ششمہ میرا بھائی بھائی یاد آتا ہے رہ رہ کر کیا گھٹے نیوں چلتا ہے کیا گھٹے نیوں چلتا ہے اب میرا علی اکبر ہو پیار میرا بابا محصوم کی آنکھوں پر ڈالی ہوں میں گہوارا کب لوڈ کے آوگے کیا یاس ہے اے رزویر پہنچا ہے جو خط سغرہ ریتی پرکھا سینے ریتی پرکھا سینے لا شاری اسور کا رونے لگے بیٹی کا خط پڑھے کے چھے والا خط میں یہ ہی لکھا تھا کب لوڈ کے آوگے ریتی پرکھا سینے 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 مجھے ریتی پرکھا سینے مولا نے کمیل کو تعلیم دی ہے وہ بات جو ادھوری رہ گئی تھی آج کی اس مدلس میں ادھوری بات کو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی آپ صاحبان میں ایمان اپنے توجہات کو ذکر کی طرف آمادہ کرنے کی ایک بلدتری سفات التماس صاحب کی خدمت میں ہے ایک سورہ فاتحہ سے سید افتخار حسین مرحو تمام مرحوانے مولاد کی ارخواہ کے دیئے ایک بلدتری سفات اللہ حب لبالا قوة ایلا بلدتری سفات اللہ حب لبالا قوة ایلا بلدہ اللہ اللہ نبی اوضباللہ حب شہبہ اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اندازی قصرت عن نویتہی افساد نادلین و عجزت من ناتہی ارحام و باسدین صلی اللہ محمد و آلہ طاہرین و لانت اللہ علیہ آدارہ و خدرتہ مجنین من یومن آدھا اللہ یومتی اما بارکتا اللہ سبحانہ محمد و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمين بارکتا اللہ سبحانہ محمد و تعالی محمد فرمایا صاحب آدم الدرجہ تلف حال سے فرمایا مالی کے موجز نمہ انداز میں فرمایا مولا کائنات امیر المومین اللہ سبحانہ محمد ایک شخص کے سوال کے مطالع مولا کائنات نے اس کے جواب میں فرمایا یہ فرد یمن کا رہنے والا جس کا نام تاریخ میں ظالم بتایا گیا وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے علی سے یہ پوچھا کہ اے امیر المومین یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں تجھے آقی سوال موچنے والے نے بے انتہا نازل کو عظیم سوال پوچھ لیا اور اس نے یہ پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں تو علی نے اس کا جواب یوں دیا اور فرمایا کہ افابدو مالا را ارشاد ہوا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا یعنی مولا نے کیا کہا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا تو جواب تو دیا علی نے لیکن اپنے جواب میں ایک اصول پیش کیا کہ کوئی بھی کسی کی بھی اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے دیکھنا نہیں بھئی عبادت کا آئین توجہ ہے نا عبادت کا آئین یعنی جو رول ہے وہ رول مولا نے یہ رکھا کہ جسے آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کی کبھی عبادت نہیں کی جا سکتی تو اب ہزاروں بند زمین پر موجود ہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن کسی ایک نے بھی اسے نہیں دیکھا تو جب اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ علی نے کہا جسے دیکھا نہ گیا ہے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو جو چیز آپ کی آنکھوں سے وجل ہے وہ ہے باطن لیکن اس باطن نے اپنا ایک مظہر رکھا ہے اور فرمایا کہ جسے مجھے دیکھنے کی خواہش ہو وہ اسے دیکھے کیونکہ اس کے ذریعے سے میں نظر آتا ہوں اس باطن نے اپنا ایک مظہر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوا جس کے ذریعے سے اس کا ظہر ہوا دیکھیں مظہر کے معنی کیا مظہر کے معنی ہے ایک ایسا مرکز کہ جس سے کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے خدا کی ذات آنکھوں سے کانوں سے اخلوں سے ہر چیز سے اوچھل و چھپی ہوئی ہے اس نے علی کو اپنا مظہر بنایا اور علی ہے مظہر خدا تو علی کے ذریعے سے اللہ کو دیکھا جاتا ہے اب عبادت گزار وہی ہے جس کی آنکھوں میں علی کی محبت کا نور بچا ہو اب عبادت گزار وہی ہے جس کی آنکھوں میں محبت علی کا نور بچا ہونا ہے جھکانے کی فکر میں زیادہ رہتا ہے بجائے اس کے کہ اپنے سر کو جھکا ہے ہے نا توجہ تو مولا نے کہا نہیں کرتا میں اس کی عبادت جسے میں نے نہ دیکھا تو اب اس نے یہ کیا پوچھا اس نے پوچھا کیا پوچھا پھر یہ بتائیے مجھے کی وہ کیسا ہے ہے نا اس نے کہا کہ پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اسے کیسے دیکھا وہ کیسا ہے اب توجہ رہے آپ کی یہاں سوال پوچھنے والی انسان کی اخل ہے جواب دینے والا خدا کا مزہر ہے وہ وہ جواب نہیں دے گا جو سامنے والے کی اخل سے بلند ہو اور وہ ایسا جواب نہیں دے گا کہ جس سے اس کی شان میں کوئی کمی آئے توجہ ہے آپ کی یعنی سوائے علی کے اور کون یہاں ہو سکتا مطلب اب اگر اللہ کی شان و عظمت سمجھانے جائے تو انسان کی اخل میں آئے گی نہیں اور کسی کو ایسا جواب دینا جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس پر ظلم ہے ہے نا یہ معصوم سے ممکن نہیں لیکن اس کی اخل میں آنے کے خاطر ایسا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے کہ اسے سمجھانے کے لئے اسے آسان بنا دیا ہے نا تو اب علی کیا جواب دے جب وہ کیوں کیونکہ جس نے مخلوق کو نہیں ہے سے ہے کیا وہ خود نہ نہیں ہے ہوگا نہ وہ خود ہے ہوگا تو جو ہے نا بھئی آسمان نہیں تھا آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو آج آسمان ہے تو نہیں ہے سے ہے ہوا لگ تو جس نے اسے نہیں ہے سے ہے کیا وہ نہ خود نہیں ہے میں آئے گا اور نہ وہ ہے میں آئے گا اگر علی کہیں کہ وہ ایسا ہے تو مطلب علی اس کا شمار ہے والی چیزوں میں کر رہے ہیں جو وہ نہیں ہیں اور اگر علی جواب میں کہیں کہ وہ نہیں نہیں تو سامنے والے کے اخل میں گنجائز پیدا ہو جائے گی کہ اس کا انکار کر دے گا کہ وہ ہے نہیں تو اب اگر جواب دے تو کیا دے تو علی نے جواب میں اس سے یہ کہا کہ سن وہ کیسا ہے علی نے فرمایا کہ وہ ہے لیکن ہے وعدو میں نہیں بھئی بات واضح ہو رہی ہے جواب میں مولا نے کہا وہ ہے لیکن حیر وعدو میں نہیں مولا نے فرمایا وہ تیرے خریب ہے وہ تیرے نزدیک نہیں مولا نے فرمایا وہ تجھ سے دور ہے لیکن تجھ سے بائید نہیں مولا نے فرمایا وہ مہربان ہے لیکن دل کا کمزور نہیں مولا نے فرمایا وہ جبار ہے مزاج کا جلاج نہیں فرمایا وہ ایک ہے لیکن عدد نہیں علی نے فرمایا وہ بلند ہے لیکن اوپر نہیں کوئی بات فاضح ہو رہی ہے یعنی ہر چیز میں مولا نے ہے اور نہیں کہا کہ بھئی وہ ہے لیکن ویسا نہیں جیسا تُو سمجھ رہا ہے وہ ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسے تُو سمجھ رہا ہے اور وہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی تو اس کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہے تو اب سننے والا حیرت میں پڑ گیا کہ بھئی ہے بھی اور نہیں بھی ہے بھی اور نہیں بھی ہے بھی اور نہیں بھی جب اس کے ذہن میں یہ خیال دوڑا تو علی کے چہرے میں مسکراہت آئی کہ علی نے اسے یہ کہا ہو اپنی مسکراہت سے کہ تُو کیا سوچ رہا ہے کہ کوئی کیسے ہوتے ہوئے نہیں ہوتا ہے جب کہ تُو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے جو ہے مگر نہیں بات نازب ہے یہاں زور نہیں دیا جا سکتا جسے ملا اسے ملا جسے چھوٹا اسے چھوٹا مسکراہت علی کے چہرے پہ انیس نے بھی لکھا اب جب مرسیہ لکھتے ہیں تو دیکھئے جو جو بند ہوتا ہے بند میں چھے مسرے ہوتے چار مسرے اوپر اور دو مسرے نیچے چھے مسروں کا ایک بار تو اب مرسیہ شروع ہوا فضائل علی میں انیس نے لکھا اور انیس نے چار مسرے لکھ ہے بار چار مرسیہ ہے بار لکھے اور لکھا ارش خدا مخام جناب امیر ہے ارش خدا مخام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے مستور اللہ نام جناب امیر ہے آیات ہف کلام جناب امیر ہے آیات ہف کلام جناب امیر ہے یہ ہے کہ چار مسرے لکھے اب نہیں بدو لکھا کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں علی اس تمظہر ہے کہ جسے اس نے اپنے ظاہر ہونے کا مرکز بنا ہے کہ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ Pillai کو دیکھ تاب مولا نے کیا کہا دیکھو اس کی عبادت نہیں ہوتی جسے تم نے نہ دیکھا اس کی عبادت نہیں ہوتی جسے تم نے نہ دیکھا تو اب جسے اللہ کی عبادت کا شور ہے وہ وہ علی کا دیدار کرے گا وہ angi عبادت کرے گا میں مرسل اعظم نے کیا فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ دیدار علی نہیں وہ دیدار خدا سے تو اب نظار پر دیکھئے مولا نے کیا کہا جب اس نے پوچھا کہ کیسے دیکھا آپ نے آنی مجھے بتائیے ارشاد ہوا لَا تَرَاهُ لُوِيُنَ بِمُشَاهِدَتِ لِيَانِ مولا نے فرمایا کہ تُو یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں اپنی خوتِ بسارت سے اسے دیکھ سکتی ہے آنکھیں اپنی خوتِ بسارت سے اسے نہیں دیکھتی کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھ مادے کو دیکھتی ہے میں ڈی ڈی لوں آنکھیں مٹیریل دیکھتی ہیں اس میں بھی کتنے ایسے ہیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جبکہ وہ مٹیریل ہے جیسے کسی کو ہوا نظر آئی یہاں سانس لے رہے ہوا دکھائی نہیں دے رہے چھوٹے مائکرو آرگنیزمز جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دے مطلب آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ کوئی دوسری طاقت نہ لگے ہے نا جسے بھی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ مادہ ہے اور جو بھی میٹر ہے میٹریل ہے وہ مکان میں آتا ہے سپیس لیتا ہے جگے لیتا ہے جگے کے بغیر نہیں رہ سکتا جو مکان میں آتا ہے وہ کسی ایک جگہ اگر ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا نہیں توجہ نہیں کر رہے جو مکان میں آ جائے جو سپیس میں آ جائے تو وہ کسی ایک جگہ اگر ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں سیدھی بات ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی میں کہاں ہوں تو آپ اشارہ کریں گے کہ وہاں ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں گے بھئی اللہ کہاں ہے تو کئی کہے گا کہ وہ وہاں ہے اسی لیے کیونکہ وہ مکان سے باہر ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سلتا کیونکہ وہ سپیس میں نہیں آتا سپیس میں اسی لیے نہیں آتا کیونکہ وہ میٹر نہیں ہے جو میٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ایک وقت میں ہوتا ہے اگر کوئی ایک ہی وقت میں چالیس جگہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مظر ہے جو لا مکان ذات ہے علی مکان میں خید نہیں ہوتا علی کو مکان نہیں گھیر سکتا تو اب مولا نے جواب میں کیا کہا مولا نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں اپنی خوت بسارت سے اسے دیکھتی ہے کہا نہیں اسے تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن جن دلوں میں توجہ رہے بہت زیادہ جن دلوں میں جس خلب میں ایمان کی حقیقت اتر جائے ہر دل میں نہیں ہر خلب میں نہیں بلکہ جس خلب میں حقیقت ایمان اترے وہ دل اس کے وجود کو محسوس کرتا ہے جس خلب میں ایمان کی حقیقت اترے وہ اس کے وجود کو محسوس کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے نہیں توجہ نہیں کر رہے تاکہ تیرا دل روشن ہو جائے اب جو حق کے ساتھ نہیں ہے یا باطل کے خلاف نہیں ہے اس کا دل اندھا ہے جس کا دل اندھا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور جو اسے نہیں دیکھتا وہ اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے نا بات پاس ہے تو ضروری ہے انسان پر اپنے حق کی طرف رہے اور باطل کے خلاف رہے آج کے اس دور میں جہاں آپ کو کمپرمائز سکھایا جا رہا ہے کہ باتوں کو چھڑو ایزی لے لو یعنی حق کو باطل سے ملا دو جس نے بھی اس بات کی تعلیم دی اور جو بھی اس کی تعلیم پر عمل کرے گا ان سب کے دل اندھے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے اور جو اسے نہیں دیکھ سکتا وہ لاکھ سجدے کریں لیکن کبھی عبادت نہیں ہوتی ہے بات ہے نا تو اب حقائف ایمان کو بات آئی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے مرسل عظم نے فرمایا حقیقت ایمان علی کی ذات ہے اب جس کے دل میں محبت علی اترے اس کا دل بھی نہ ہوتا ہے اور اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اب وہ چلے یا پھرے یا اٹھے یا بیٹھے وہ عبادت کر رہا ہے الفت علی اور علی کے دشمنوں سے نفرت دل کے روشن ہونے کا لازمہ ہے بات بات ہے نا یعنی علی کی طرفداری اور علی کے دشمنوں کی مخالفت اب مثال دے اگر کچھ حیرت اگر ہو تو دیکھئے جہاں کمپرمائز کی باتیں ہوتی ہیں وہاں لوگ اپنے ذاتی معاملے میں اپنے خون کے رشتے کو تک نہیں بخشتے اور جب علی کی محبت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جانے دو جبکہ رسول نے کہا کہ تمہارا باپ تو عارضی باپ ہے جس کے ذریعے سے تم دنیا میں آئیں اور چلے گئے تو رشتہ ختم ہوا میں اور علی اس امت کے حقیقی باپ ہے جو یہاں بھی باپ ہے جو قبر میں بھی باپ ہے جو محشب میں بھی باپ ہے جو جنت میں بھی تمہارے باپ ہے کیسے اب اتنی سختی سے تم پر اپنے ماں باپ کا حفظہ کرنا لازمی ہے جو کہ عارضی ماں باپ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے حقیقی باپ کے حق کو چھوڑ کر چلے جاؤں ہے نا بات بات ذاتی چیز میں آپ کو نہ باپ دکھائی دیتا ہے نہ ماں دکھائی دیتی ہے نہ بہن دکھائی دیتے ہیں نہ دوست ہے باپ دکھتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن جب الفت کی بات آتی ہے تو آپ کو انجان آدمی بھی انسان نظر آنے لگتا ہے ہے نا یہ دنیا کا مکرو فرید چل رہا ہے تاکہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے ابھی بات آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض ہوگی مولا نے فرمایا آنکھیں اپنے مشاہدے کی قوت سے اسے نہیں دیکھ سکتی وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْخُلُوبُ بِهَا خَائِقِهِ الْاِمَانِ لیکن دل اسے دیکھتے ہیں جن دلوں میں ایمان کی حقیقتیں اتر جائے ہے نا اب علی نے ایک آئین دیا کہ اللہ کو اگر تمہیں دیکھنا ہو تو تم اسے اپنے دل سے دیکھو گے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو ہے نا بات واضح ہوگئی دعا کمیل کا جہاں ذکر آپ کی خدمت میں پرسوں ختم ہوا کہ اللہمہ انیہ تخرب ہو علی کا بذکر وَاسْتَشْفِو بِقَائِدْا نَفْسِ اے میرے پروردگار میں تیرا خرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے تیری شفاعت چاہتا ہوں تیرے نفس کے ذریعے سے تیسرا مصرہ جو کمیل کو سکھایا نہیں ہے کہ اللہمہ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِگَ دو مصرے جو اس سے پہلے گئے ان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا تیسرا مصرہ جو کہا گیا اس میں اللہ کے جواد ہونے کو وسیلہ بنایا گیا ہے نا توجہ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِگَ میں پروردگار میں سوال کر رہا ہوں تیرے جواد ہونے کے وسیلے سے جواد کے کیا مانا ہے جود و عطا یعنی کسی کو دینا ہے نا لیکن جب دیتے ہیں تو دینے والے کو یاد ہوتا ہے میں نے اسے دیا جب دیتے ہیں تو کبھی دینے والا جتا دیتا ہے میں نے تمہیں دیا جب دیتے ہیں تو دینے والے میں اپنے باعث کی دولت میں کمی ہونے لگتی ہے کہ میں نے جب دیا تو یہ کم ہوا جن میں جن دینے والوں میں ان میں سے کوئی بھی ایک صفت پائی جاتی ہو وہ جواد نہیں ہوتا جواد وہ ہے جو جب دیتا ہے تو یاد نہیں رکھتا کہ میں نے دیا کی نہیں دیا جواد وہ ہے جو جب دیتا ہے تو کبھی جتاتا نہیں کہ میں نے تجھے دیا جواد وہ ہے جو جب دیتا ہے تو اس کے پاس کسی چیز کی کبھی نہیں ہوتی کہ لاکھوں چیزیں اٹھا کر دیں پھر بھی اس کا خزانہ ویسا ہی حاکی رہتا ہے علی نے فرمایا پروردگار تو جواد ہے تیرے جود و عطا کے وسیلے سے مان رہا ہوں جو جب تو دیتا ہے تو تیرے خزانے میں دینے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی اور جواد کہتے ہیں اس دینے والے کو جو دینے والی چیزوں میں سب سے عظیم چیز دیتا ہے سب سے عظیم چیز دیتا ہے تو اب سب سے عظیم چیز کی بات آئی تو ایک مرتبہ علی نے کہا کہ دیکھو رزق کے تین سو تیرہ اقسام ہے رزق کی کتنی خزمیں اللہ نے فرمایا رزق کی تین سو تیرہ خزمیں ہیں جس میں سے ادنا ترین رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو جس میں سے ادنا ترین رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو یعنی چاہے دنیا کی سب سے عظیم چیز شہر ہی کیوں نہ کھا رہے ہو پھر بھی وہ ادنا ترین رزق میں سے یہ ہے جو تین سو تیرہ اقسام کے رزق ہے ان میں سے سب سے ادنا وہ کھانا ہے جو تم کھاتے ہو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے تو کہا کہ یہ سب سے بڑی رزق ہے علی نے کہا سب سے عظیم رزق ہے معرفتِ خدا سب سے عظیم رزق وہ ہے جو ہے معرفتِ خدا انسان کب بنتا ہے انسان کب بنتا ہے جب انسان کے پاس کروڑوں کی دولت ہو اب مزاج میں کنجوسی تو اس انسان کی کوئی value ہے لیکن اگر کوئی غریب ہو مگر دل سے کھلا ہوا تو اس کی کتنی value ہے تو مطلب ایک رزق کی ایک خسم ہے دل کا کھلا ہوا کشانہ بولا یہ سب رزق ہے جو مولا نے فرمایا تین سو تیرہ یقین رزق ہے ایمان رزق ہے ثابت خدمی رزق ہے مزاج میں ٹھرا رزق ہے یہ ساری چیزیں ایک 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 الگ الگ رزق ہے علی نے فرمایا ان تمام میں سب سے افضل ہے خدا کی معرفت کا حاصل ہونا اللہ کا عرفان حاصل ہونا تو اب صبح و شام جس فرشتے کی تذبیر لوگ پڑتے ہیں جس فرشتے کی میکائل کی جو تذبیر پڑی جاتی ہے صبح و شام کہ یہ فرشتہ ہے وہ جو ہمیں رزق لاغر پہنچاتا ہے اور وہ ساری مخلوق کو کھانا پہنچا رہا ہے اللہ نے کہا ادنا ترین رزق ہے اسی لئے فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ تم باتو لیکن جو عالی ترین رزق تھا اسے بانٹنے سے فرشتے خاصر تھے اب فرشتوں کا وجود اللہ کی معرفت کو نہیں اٹھا سکتا تھا لہذا سب سے عظیم رزق معرفتِ خدا کے رضاق ہم ہیں ہم جسے چاہتے ہیں اسے عرفان توہید کا رزق ہتا کرتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں موسیقی کیا جملہ ہے علیؑ علیؑ نے کہا تم سمجھ رہے ہو اور رزق کھانا کھلانے کو کہتے ہیں یہ تو ادنا ترین بات ہے رازف ہم ہیں جو معرفت خدا کا رزق اطا کرتے ہیں تو اللہ اپنے آپ کو جواد اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ روٹی کھلا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو جواد اس وجہ سے نہیں کہا کہ پانی پلا رہا ہے یا شہد دے رہا ہے کیونکہ ادنا ترین رزقوں میں آر بنا کر کوئی اپنے آپ کو جواد نہیں کہتا جب اس نے اپنے آپ کو جواد کہا ہے تو اس وجہ سے کہا میں نے تمہیں محبت اہل بید کا رزق عطا کیا لہٰذا جواد ہوں علیؑ کی محبت کا رزق عطا کیا اسی یہ جواد ہوں اب اس کے اس جود کو وسیلہ علیؑ نے بنایا اس تیسرے مسرے میں وَأَسْعَلْكَ بِجُودِكَ اَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ خُرْبِتُ کی اے میرے پرپردگار میں تیرے جواد ہونے کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں کہ تُو مجھے اپنے خرب میں دنہ عطا فرمائے تو مجھے اپنے خرب میں دنہ عطا فرمائے تو آپ کی شدمت میں وہ بات ارض ہو گئی کہ دنہ کے معنی کیا ہے اور قرآن نے رسولِ عظم کی میراج کا ذکر کرتے ہوئے کہا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا اور رسولِ اس کے خرید پہنچے اور اس کے اور نزدیک آئے فَقَانَ خَابَ خَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا یہاں تک کہ دو کمانے ہو گئی تھی یا ان سے کم کا فاصلہ ہو گیا تھا کہ جہاں وہ آگئے ہے نہ توجہ آپ کی یہاں تک سورہ نجی سورہ نمبر 53 آگے کیا کہا جب آگئے وہاں خَابَ خَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا ہو گیا اب کیا ہوا تو آگے خرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا رسولِ پہنچ گئے وہاں کہ جہاں انہیں دیدار ہونا تھا جہاں انہیں دیدار ہونا تھا دیکھنا تھا تو آیت کہہ رہی ہے رسول کی حالت ان کی کیفیت کیا تھی مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے ان کی نظر نہ ہڈی نہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ کسی دوسری طرف متوجہ ہوئے یہ رسول کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ میراج وہ این موفر کے وقت وہ کیسے تھے وہ ایسے تھے کہ نہ پلک جھپک رہے تھے نہ ایک لمحے کے لیے نظر ہٹ رہی تھی نہ ان کی توجہ کہیں اور تھی یعنی پورے ہنڈرڈ پرسن کونسنٹریشن کے ساتھ کون ہے ہنڈرڈ پرسن کونسنٹریشن کے ساتھ ہے اخل کل بھائی توجہ رہے نا کیا فرمایا رسول نے میں اخل کا سمندر ہوں اللہ نے اس سمندر کی ایک بھوم سے سب کو اخل تقسیم کی ہے تو اسی میں فرشتے ہیں اسی میں انسان ہیں اسی میں ملائکہ اسی میں جنہ اسی میں سب پوچھے اس ایک بوند میں تو جب اس ایک بوند کا چھوٹا سا حصہ اگر سلمان کے پاس ہو اور وہ سلمان ہو جائے تو اس کی توجہ کا کیا علم ہوگا خران یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایک بوند کا کوئی حصہ متوجہ نہیں تھا بلکہ پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی اخل کل مَا زَابَ الْبَسْرُ وَمَا تَغَا نا پلک جھکی نا دوسری طرف دیکھا نا کہیں اور متوجہ ہوئے پورا کونسنٹریشن وہی تھا پھر آیت نے کیا کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آیت میں کہا مَا قَزَبَ الْفُوَالُ مَا رَعَا اس قرآن ہے جس نے اس کے زبر کا انکار کیا دنیا و آخرت میں زیر ہو گیا جس نے تصور پیدا کیا کہ کیا یہ صحیح ہے دائرہ ایمان سے باہر ہو گیا یہ قرآن مَا قَزَبَ الْفُوَالُ مَا رَعَا قرآن نے کہا کہ پھر رسول کے دل نے اسے نہیں جھڑلایا جسے اس نے دیکھا رسول کے دل نے اسے نہیں جھڑلایا جس کو انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا رویت رویت راہا راہ یعنی رویت رویت یعنی کسی کو دیکھنا رویتِ حلال کمیٹی جس میں الگ الگ چاند کے اعلان آتا تھے آج وہ گیا کل نہیں ہوا دو دن کے بعد ہاں ہاں ہو گیا چار دن کے بعد پتا چل رہا ہے کہ نہیں ہوا رویت دیکھنے میں آنکھیں خراب ہیں لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں رویت مطلب دیدار کرنا وہی رویت رہا مَا قَزَبَ الْفُوَا دُمَا رَعَا رسول کے دل نے اسے نہیں زُٹلایا جس کو انہوں نے دیکھا تب لفظِ رویت جب کہا گیا تو بھئی خدا کی رویت ممکن کہا ہے رویت تو چاند کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ میٹر ہے چاند کو ہاں آپ نے دیکھا سورج کو آپ نے دیکھا ہی سب سے لیکن اللہ کو کیسے دیکھے گا کوئی تو آیت تو کہہ رہی ہے کہ رسول نے دیکھا لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ رسول نے اللہ کو دیکھا وہ بھی پہلی میں بات کر رہی ہے پڑھنے والے بھی پہلی میں پڑھ رہا آیت نے بس اتنا ہی کہا مَا قَزَبَ الْفُوَا دُمَا رَا ان کے دل نے اسے نہیں جھُٹلایا جس کو انہوں نے دیکھا تو یعنی اب گنجائز سوالوں کی پیدا ہو گئی جب رسول زمین پر آئے تو اس وقت ساری مفلوف نے آ انہوں نے بھیڑ کر ان سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر آپ نے وہاں کیا دیکھا یعنی رسول سے پوچھا کہ دیکھئے اب آیت ہے آیت سنو مَا قَزَبَ الْفُوَا دُمَارَا اب آیت پر ایمان رکھنا اور آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں جھُٹلایا دل نے اس کو جس کو انہوں نے دیکھا اب اتنا تو سب کو پتا ہے کہ وہی خدا نظر نہیں آتا تو جب رسول سے پوچھا کہ پھر بتائیے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا آپ نے آخر وہاں دیکھا ہی کیا تو مرسلِ آزم نے جو جواب دیا اسے ایک مقام پر انیس نے باندھا کہ رسول نے وہاں کیا دیکھا سہر ہوئی شبِ میراج کی تو لوگوں نے جمالِ پاکِ رُفِ سید البشر دیکھا کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجئے ارشاہ جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا کہا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے جڑھر جڑھر دیکھا علی 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 غری ہر گلی کہنے کے ذکرِ علی لگے نعرہ ہر گلی ہر سلام گوھر پیشان ہوئے لالیل رسول کریم عجیب مرتبہ حیدر کا عائش کردے ولی ولی کی صداحی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا میراج رسول دیدار علی ہے لیکن آیت نے کہا آیت نے کہا ماں قضب الفوا دو ماں رہا ان کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا جسے انہوں نے دیکھا ان کے دل نے یعنی رسول نے علی کو اپنی آنکھوں سے نہیں رسول نے علی کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دیکھا کہا علی کو دل سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو علی نے پہلے ہی یمانی ظالب یمانی کے اس واقعے میں کہا کہ ظالب وہ آنکھوں کی خوت سے نظر نہیں آتا بلکہ اسے اپنی دل کے ایمان کی صلاحیت سے دیکھنا ہوتا ہے تو جب اس کا مظہر اپنے حقیقی جلوے میں ہو تو علی بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ علی کو دل سے دیکھنا ہوتا ہے نبا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا بات سے پہلے دل بولا علی بولا علی بولا نبی بولے خدا بولا علی بولا نارہائی نری رسول کے دل نے اسے نہیں جھکلائے کیونکہ رسول نے اسے اپنے دل سے دیکھا جب خدا اپنوں سے نظر نہیں آتا تو مظہر خدا اپنوں سے کیسے نظر آتا مظہر خدا دل سے نظر آتا ہے نا تو اس خربت کو جیسے دنا کا مولا نے دعائی کمیل میں یہ جملہ رکھا کی وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَا عَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ خُربِكَ پربردگار میں چلے جواد ہونے کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں مجھے اپنا خرب اتا فرما یعنی مجھے علی کی محبت اتا فرما ہے نا اب دیکھئے یہ جو دو جملے بچے ہوئے ہیں بہت ضروری جملے ہیں یعنی دعائی کمیل کا عرفان دس آٹھ منٹ میں بات ختم کریں گے آپ کی فرمت میں لیکن توجہ رہے ہیں بات چھوٹنے نہ پائیں ہے نا اس کے بعد اس تیسرے میں سے ایک بعد وَاَسْتَ اللَّوْكَ بِجُودِكَ عَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ خُربِكَ اس کے بعد وَاَنْ تُوزِ عَنِي شُكْرَكَ وَاَنْ تُلْحِمَنِي ذِكْرَكَ اب میرے پروردگار کیا کہنے آئے یعنی کیا صلیخہ کمیل کو سکھایا کہ کمیل اس سے مانگو یہ چیز کیا مانگ رہے تھے تمہیں دنیا مانگ رہے تھے علی نے کہا نہیں ہرگز یہ مانگو اس سے کہا کیا یا علی علی نے کہا اَنْ تُوزِ عَنِي شُكْرَكَ کی اے میرے پروردگار مجھے وہ صلاحیت اطا کر مجھے وہ توفیق اطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں یعنی مانگو اگر کمیل تو وہ صلاحیت مانگو کہ دربار میں اس کا شکر ادا کر سکو کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے کن کن نعمتوں سے تمہیں نواز دیا اور انسان اپنی غفلت میں ہزاروں نعمتوں کا مالک ہوتے ہوئے ناشکرہ ہوتا ہے یہ اس کے کمزرف ہونے کی دلیل ہے علی نے کہا کہ کمیل اس کے دربار میں اپنے لیے ذرف مانگو اپنے لیے ذرف مانگو یہ کیا مانگ رہے ہو دنیا مانگ رہے ہو پیسے مانگ رہے ہو یہ چیزیں مانگ رہے ہو اور تم کمزرف کے کمزرف رہ جا رہے ہو علی نے کہا ایسے نہ ہو ایسی چیزیں نہ مانگو کہ جسے تمہارا ردبہ وہی رہ گیا اور تمہارے اطراف کی چیزیں بڑھ گئی علی نے کہا وہ چیز مانگو کہ جس سے تمہارے وجود میں بلندی پیدا ہو رہی ہے شکر کرنے کی صلاحیت ہو کہ پروردگار میں توفیق مجھے اطا فرما کہ میں تیرے دربار میں شکر ادا کروں شکر ادا کروں اب ذرف کا عالی ہونا ضروری ہے کیونکہ مولانا نے کہا ہمارے فضائل کسی کم ذرف کو سمجھ میں نہیں آتے اب جسے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے ذرف کا پتہ دے رہا ہے سمجھ میں نہیں آنے میں دو خسمیں ہیں ایک وہ جو سمجھ میں نہیں آتا تو رکھ کر دیتا ہے ایک وہ جو سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی خبول کرتا ہے جو خبول کرتا ہے اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ فضیلت ہے اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ فضیلت کی بلندی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی اور جسے سمجھ میں نہیں آیا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو عالی ظرف مولا ضروری ہے کہا روٹی کی تم پانی کا ہوا کا جس میں سانس لے رہے ہو زمین جس پر تم چل رہے ہو اس کا شکر ادا کر سکتے ہو تم اس کے دربار میں ان چیزوں کا شکر ادا کر سکتے ہو کہا ہرگز نہیں جب روٹی اور پانی کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اس نے کہا جو نعمت عظیم ہم نے تمہیں دی ہے وہ ہے اہل بیت کی محبت تم ان کو کیا شکر ادا کرو گے تو کمیل سے علی نے کہا کمیل دربار میں اس کے یہ دعا مانگو کہ تمہارے ظرف کو بلند کرے تاکہ تم شکر ادا کر وَأَنْتُلْحِمَنِّي ذِكْرَكْ بہت توجہ رہے یہ دعا ہے کمیل میں مولا کا جملہ وَأَنْتُلْحِمَنِّي ذِكْرَكْ اور اے میرے پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنے ذکر کا الہام عطا فرما اپنے ذکر کا الہام عطا فرما یعنی اللہ کا ذکر ذکر علی ہے اور ذکر علی کتابوں نے خائد نہیں ہے بلکہ دربار خدا سے سیدھے اس کے دل میں ہوتارتا ہے جس کا دل اس کے ذکر کو تلاش کر رہا بہت دیکھے توجہ رہے بات طویل نہ ہو جائے وقت میں سمیٹنے کا ہے ذکر کو بلکل پانچ منٹ میں ذکر کو سمیٹنا ہے آپ کی توجہ رہے کی یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جسدیو کرنے والوں کو منزل مل محنت کرنے والے کو اس کا پھل ملا یہ جو کہاواتے ہیں تو یہ کہاں سے آئی کیسے آئی گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے سید نہیں ملا اور کوئی سید کو تلاش کرنے کے لیے چلا اسے سید مل گیا ہے نا تو دو لوگ ہیں ایک کو سید ملا ایک کو نہیں ملا دنیا نے صاف صاف کہا ہاں بھئی یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اب کیا سید ان کی گود میں آ کر گرے لیکن یہ اس کی تلاش میں نکلا تو اسے مل گیا تو سب نے کہا ہاں صحیح بات ہے نا ہاں سب نے کہا کہا ہاں صحیح بات تو جب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر بیٹھا ہوا ہو تو اسے علی کے فضائل نہیں ملتے ہیں جب کسی کا دل ان کی زستجو میں نکلے تو انہیں ملتے ہیں تو مولا نے وحید و جبلہ کہا وَأَنْتُ الْحِمَنِّي ذِكْرَ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے ذِكْر کا الہام عطا فرما تو یہ الہام سب کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسی کو جو صبح و شام اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کہاں جا کر اس کے ذِكْر کو حاصل کروں تو اسے الہام ہوتا ہے نا بات دیکھئے تیزی سے گفتگو ہو رہی ہے بہت توجہ رہے اس کے آگے مولا نے کہا اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ سُوَالَ خَازِم متظللن خاشر ان تُسامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِخَسَمِكَ رَاضِيًا خَانِيًا وَفِي جَمِيلَ اَحْوَالِ متوازِع یعنی کسی کی اگر سمجھ میں آگئے یہ الفاظ تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ رسول کا جانشین کون ہوتا تاریخ میں کسی کتاب یا حوالے کی ضرورت نہیں پڑے گی الفاظ کی بلندی سے سمجھ میں آئے گا کہ سوائے علی کے کوئی جانشین رسول ہے خدا نہیں ہوسکتا اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام مولا نے فرمایا اِنِّي أَسْأَلُكَ سُوَالَ خَازِعِمْ مُتَزَلِّلِنْ خَاشِعِمْ اے میرے پرورجگار میں تیرے دربار میں سوال کرنے آیا ہوں اُس شخص کی طرح جس میں یہ تینوں باتیں باہی جاتی ہے خازِعِمْ مُتَزَلِّلِنْ خَاشِعِمْ یعنی جس کے دل میں خضو اور خشوق ہو اور جو اپنے آپ کو زلیل سمجھ کر تیرے دربار میں آیا انسان کی برطری اسی میں ہے کہ وہ اپنی زلت کو یاد رکھے یعنی زلت مطلب کم ترین گری ہوئی مخلوق انسان وہی ہے انسان کچھ بڑی چیز ہے کیا جاہل ہے ظالم ہے کمزرب ہے کنجوس ہے بخ بخیل ہے خودغرض ہے کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے آپ ان سب چیزوں کو ملا کر اپنے آپ کو کچھ کمال سمجھ رہے ہیں یعنی اقل بھی نہیں ہے پھر تو کم از کم اگر اقل ہو تو اتنا تو سمجھنا آئے گا کہ ہم بلند تو نہیں ہیں ہے نا بھئی وَقَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا خوران ہے انکار کرے گئے کیا خوران ہے انسان بڑا ظالم بہت بڑا جاہل ہے چل رہے ہیں یہ چادر بچھی ہوئی ہے آپ چلے جا رہے ہیں اس کے نیچے چمٹی ہے آپ کو نہیں معلوم جاہل ہے ہے نا جہل ثابت ہو گیا جاہل ہے چادر کے نیچے چمٹی ہے آپ کو نہیں معلوم جہل ثابت ہو گیا اسے گھندل کر چلے گئے وہ مر گئی ظلم ثابت ہو گئے ہیں مار دیا اسے آپ ظالم ہے ایک جان لے لی تو کیا ہوا آپ اچھے کی ہو خدا کی مخلوق ہے آپ اور وہ دونوں برابر ہیں آپ نے اسے مار دیا اس کی جان لے لی ظالم ہے ثابت ہو گیا نا جہل بھی ثابت ہے ظلم جو جاہل ہو ظالم ہو وہ کوئی بڑی مخلوق تھوڑی نہ ہے لیکن جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے وہ متقبر ہے تو علی نے کہا کہ کمیل دربارِ خدا میں ایسے حضر نہیں ہوتے کہ اتنی جہالتوں اور ظلم کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو دربارِ خدا میں اپنے آپ کو ظلیل جانتے ہوئے حضر ہوا جاتا ہے اللہمہ انی اسعلو کا سوال خازم متظللِ خاشے پروردگار تیرے دربار میں حاطر ہوا ہوں اس شخص کی طرح کہ جو خضو اور پشو اور ذلت کو محسوس کرتے ہوئے آیا بس زملہ تمام ہے دیکھئے اسی پر مجلس تمام کرے گئے توجر ہے کیا صفت مانگی ہے کیا قیامت کی بات تلقی ہے مولا نے کہا متظللِ خاشے انتو سامحنی و ترحمنی کہ تُو مجھے درگزر فرماؤں میری کمیوں خطاؤں کو درگزر فرماؤں مجھ پر رحم فرماؤں انترحمنی و تجعلنی بِقَسَمِكَا رَازِيَنْ خَانِيَا اور تُو مجھے بنا بہت عظیم لفظ ہے تُو مجھے بنا کیوں؟ کیونکہ سوائے تیرے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تُو اگر میری فطرت میں پیدا کرے تو ہو سکتا ہے لہٰذا تُو مجھے بنا کیا؟ تَجْعَلَنِي بِقَسَمِكَا رَازِيَنْ خَانِيَا کہ میں تیری تقدیر کی تقسیم ہے جس کسی کے لئے بھی جو بھی تقسیم ہے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو عجامی بنایا کسی کو عربی بنایا دی نہیں دی جو بھی جس طرح سے بھی جس کی بھی جو بھی تقسیم ہے تَجْعَلَنِي بِقَسَمِكَا رَازِيَنْ خَانِيَا مجھے تیری تقدیر کی تقسیم سے ہر صورتِ حال میں راضی رہنے کی صلاحیت عطا فرما ہر صورتِ حال میں راضی رہنے کی صلاحیت عطا فرما کہ چاہے مجھے دولت ملے یا نہ ملے میں عربی رہوں یا عجبی رہوں چاہے گورا رہوں یا کالا رہوں یا چاہے جو بھی ہو لیکن میں جو تُو نے مجھے بنایا ہے اس سے میں ہر حال میں راضی رہوں ایسی صلاحیت مجھ میں عطا فرما کمیل یہ مانگو کمیل توجہ ہے نا کہ کمیل اللہ سے یہ مانگو اس صلاحیت کو مانگو کہ کسی حال میں اس سے مو نہ پھیرو ہر صورتِ حال میں اسی راضی رہو ایسی صلاحیت مانگو توجہ رہے یہ آخری مصرہ وفی جمیل احوالِ متوازیہ اس کے بعد کیا مانگو ہے علی رہ وفی جمیل احوالِ متوازیہ کیا جملہ ہے خیامت کا انسان اگر اپنی شہرک کا خون اس سیاہی کے ایک خطرے پر اگر بہائے جو چودہ سو سال کے بعد علی کے کنمات کو دورا کر کتاب میں لکھ رہی ہے تو پوری انسانیت کا خون بہ جائے لیکن اس سیاہی کے خطرے کا خدا نہیں ہوں یہ علی کے اتنے بلند الفاظ ہے وفی جمیل احوالِ متوازیہ اور اے میرے پروردگار تو مجھے ایسا بنا کی میں ہر صورتِ حال میں متوازیہ رہوں ہر صورتِ حال میں متوازیہ رہوں یعنی ٹھہراؤ 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 توجہ ہے آپ کی جتنی توجہ ہے اتنی بلند ایک سلوات پڑھنے بھئی الفاظ کرائے کا نال ہے دیکھیں کتنی عظیم بات ہے کہ پروردگار مجھے ایسا بنا کہ ہر حال میں میں متوازیہ رہوں میرا ٹھہراؤ جو ٹھہراؤ جو خیام ہے میرا وہ خیام ٹوٹنے نہ پائے ہے نا جیسے کہ ایک کوئی شخص ہے جو اچھی زندگی گزار رہا ہے سیدھی ساتھی نماز روزہ حج زکاة عبادتیں کر رہا ہے اپنے پہل و آیال کے ساتھ خوش اگدم سے دولت کی برسات ہوئی اگدم سے دولت کی برسات اور وہ امیر ہو گئے بہت زیادہ تو اب ان چیزوں کا بھی شوق ہو گیا جب زندگی میں کبھی نہیں کرتے اور اب عبادتوں کو چھوڑ کر ادھر چلیں مطلب ٹھہراؤ ٹوٹ گیا کسی پر اچھی زندگی گزر رہی تھی اللہ نے دور اچھی نہیں غریب ہو گئے تو اس پر سے یقین اٹھا اس کی عبادتیں جو کر رہے تھے ان سے ایزی لے لیا اور تلاشے رشت میں نکل گئے مطلب ٹھہراؤ ٹوٹا ہے نا کسی بات پر اپنے غصے کو ضبط کر رہے ہیں ٹھہر کا سنبھل کر آخر مندی سے بات کر رہے ہیں لیکن ایک ایسی چیز آئی کہ جذبے پھوٹے اور وہ اپنے وجود سے نکلے اور اپنے غصے کی وجہ سے وہ کام کر دیا پھر بعد میں سنچ نہیں لگے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے نا تو مطلب ایک مقام پر آیا اور ٹھہراؤ ٹوٹا یہ جو ٹھہراؤ ہے کسی بندے میں وہ کہیں ٹوٹ رہا ہے تو علی نے کیا کہا علی نے کہا کمین تم اس کے دربار میں کھڑے ہو کمین کہ جسے ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ بخش اس طلب کرنے کے بعد پھر گناہ کرنے والے کی یہ کمزرفی کبھی اس کے مزاج کے ٹھہراؤ کو نہیں توڑتی اور وہ پھر بھی ویسے ہی رزق عطا کرتا ہے جیسے کسی ایک نیک بندے کو رزق عطا کر رہا تم اس کے دربار میں کھڑے ہوگے حکمائل کہ لاکھوں نا فرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی کسی نعمت کو بندوں پڑا ہی روکتا بلکہ وہ اپنے مزاج کے ٹھہراؤ پر باقی ہے دویں تو لہٰذا اس کے دربار میں کھڑے ہو تو اس سے یہ مانگو کہ پروردگار مجھے وہ صلاحیت عطا فرما کہ میں ہر صورتِ حال میں چاہے امیر رہوں یا غریب رہوں عربی رہوں یا جمی رہوں کسی بھی قیفیت میں میرا ٹھہراؤ باقی رہے تو مجھے وہ صلاحیت عطا فرما کہ میرا ٹھہراؤ باقی رہے اب کیوں ہے نا کہ ٹھہراؤ کی ضرورت کیا ہے دشمن نے دیکھا اسے پیسوں کی لانج ہے پیسے دیئے اسے بلا لیا کسی کو دیکھا کہ اسے کھانے کا شوق ہے اسے کھانا دیا اسے بلا لیا کسی کو دیکھا کہ کسی چیز کا شوق ہے اسے وہ دیا اسے بلا لیا مطلب سمجھ میں آیا جن کے پاس ٹھہراؤ نہیں ہیں ان کے ایمان کو خریدنا کچھ مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو اتنا معلوم کرنا ہے کہ ان کا ٹھہراؤ کہاں ٹھٹا ہے بس جہاں ٹھٹ رہا ہے وہ چیز دے دو انہیں اب خرید لو بات واضح ہو رہی ہے تو اسی طرح خرید کر اب ٹھہراؤ کہاں ہوگا بتائیں یہ ملتی کہاں ہیں یہ بازار میں تو نہیں ملتی کہ کہیں جا کر آپ لے کر آئیں کہ مجھے تھوڑا ٹھہراؤ دے دیجئے کہ خرید کر لے کر آئیں ٹھہراؤ یہ سارے صفات تو اللہ انہیں عطا کرتا ہے کہ جن کے دل اللہ کی محبت کے لئے کھلے ہوئے یہ ساری چیزیں سوائے اللہ کے کرگاہ کے اور کوئی نہیں سکھا سکتا کوئی اللہ کے ٹھہراؤ کو نظر کرے تو زمین سے سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے گا میں سکتا کہ اللہ کا کیا ٹھہراؤ کیا ٹھہراؤ تھا اللہ کوئی اس ٹھہراؤ کی تعریف کر سکتا ہے کہاں ٹھہراؤ ہوا اللہ علی کے اگر جنگ کی بات کریں صرف اگر صرف میدانِ جنگ کی بات کریں تو میدانِ جنگ میں علی کی ثابت خدمی کو دیکھ کر پہاڑوں نے ایک مقام پر کھڑے رہنا سیکھا میدانِ جنگ میں اس کی ثابت خدمی پہاڑوں نے اپنے مقام پر کھڑے رہنا سیکھا کہ کیسے کوئی ایک جگہ ٹھہرتا ہے کوئی علی کے ٹھہراؤ بھی کیا بات کریں تو جس میں کے دل میں اس کی محبت ہے یہ صفات انہی کو تو آتے ہیں تو یہ ٹھہراؤ اتنا ضروری کیوں ہیں کہ اسی لیے تاکہ کل کوئی دنیا کی کوئی خیمت دے کر تم سے محبتِ علی جھین نہ لے بہت توجہ رہے کہ آج پوری دنیا اسی مقصد پر لگی ہوئی ہے کہ کس کا ٹھہراؤ کہاں ختم ہوا اور اسے وہ خیمت دو اور پھر اسے وہ باتیں سکھاؤ جو علی کی علفت کے خلاف ہے تو اب یہ جب بک گیا جو آخرت خراب کر لی جو سب کچھ ختم ہو گیا اس نے اپنے ٹھہراؤ کو کھو دیا تو مولا نے کمیل سے کہا کمیل ایسے نہ رہو کمیل کہ کوئی بھی بولانے والا بولا رہا ہے اور تم بھاگے جا رہے ہیں اس نے بلایا ادھر چلے اس نے بلایا ادھر چلے وہ آپ کو نظر آئے گا شہر دیکھیں کوئی تاجو کی بات نہیں ہے یہ جملے علی نے کمیل کو چودہ سو سال پہلے سکھایا ہے لیکن آپ کو شہر میں ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے کہ جو علی کے فضائل پڑ رہا ہے تو ادھر بھی چلے جو فضائل پر اعتراض کر رہا ہے تو ادھر بھی چلے اس مجلس میں بھی آپ کو وہ چہرے نظر آگئے اس مجلس میں بھی آپ کو وہ چہرے نظر آگئے جب آپ نے غور سے دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ دونوں مجلسوں کا رنگ ہی ایک دوسرے سے اُلٹا ہے مگر لوگ وہی ہیں کہ کیوں 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 بھاگے جا رہا ہے کہ ہم وہاں تو کھانا ہے ایک نیوالے کے بدلے دین و ایمان کے سودے ایک نیوالے کے بدلے ایک وقت کے کھانے کے بدلے دین و ایمان کے سودے تو کسی نے کیا سمجھا کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب رکھا ہے ماہ مبارک میں جو روزہ ہے کیوں ہیں واجب کیوں ہیں روزہ رہنا کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہے رحمان و رحیم کی خواہش کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھوکا بیاسا رکھے کہ نہیں ہم نے روزہ اسی لیے واجب نہیں رکھا کہ تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں یا بیاسا بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ تمہیں کھانا ملتا تھا اگر کسی دن نہ ملے تو تمہارا ٹھہراؤ باقی رہتا ہے کہ نہیں اگر تمہیں روزی نہ ملے رزق نہ ملے تو کیا تمہاری محبت پر باقی رہتے ہو جائے ہیں ہم تمہیں ہر مہینہ ہر سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنے کی عادت سے یہ صلاحیت پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ کل کہیں روٹی کے بدلے میں کوئی تم سے تمہارا ایمان نہ چھین لے بلکہ تم اس قابل بن جاؤ کہ بھوک کو برداشت کرو لیکن اپنی ایمان کی حفاظت کرو یہ کیا مجلسوں کا رنگ ہو گیا یہ کیا ممبروں کا رنگ ہو گیا یہ فریشی عذاب وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا نہیں آپ کو لڑنا ہوگا نہیں آپ کو لڑنا ہوگا جاکر کیا کرے گا ہم نے یہاں کہاں چلے گا کچھ بڑا تام ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بان بولی اور چلے لیکن لیکن بانیاں کو جو مجلس کا احتمام کرتا ہے اسے لڑنا ہوگا اسے فرشی عذاب جب وہ اپنے گھر میں بچھا رہا ہے تو اس فرش کی عظمت کے لئے اسے لڑنا ہوگا ہے نا وہ اس کے احترام کے خاطر اپنے گھر بار اپنی جان کو لکھانے کے لئے اگر تیار رہے تو اس فرش کو فرش عذاب کہا جائے مجلس یہ نہیں ہے کہ دس منٹ آئے ایسے ہی صورت نے دیکھی اور ٹائم پاس کیا چلے گئے ہرگز ایسی نہیں ہے مجلس خیر بہرحال کیا کہیں اب زمانہ کہاں جا رہا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ علی کی تعلیمات سے جڑا رہے ہیں انسان محمد اللہ ابھی تو اسے معلوم ہوگا کہ علی نے کہا کیا انعجن میں مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا عثمان ابن حنیف جسے علی نے والی بسرہ بنایا جب مولا کی ظاہری حکومت شروع ہوئی تو اسے بسرے کی طرف بھیجا امیر بنا کر ہے نا وہ خط آپ کی خدمت میں انعجن میں پڑھا کہ جب وہاں پہنچا تو گورنر گورنر جب آیا ہے یعنی جس کے ہاتھ میں حکومت ہے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں اپنے گھر پہ دعوت پہ بولایا آج بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے کوئی politician آ جائے تو آئیے آئیے ان کی آؤ وقت جو ہوتی ہے تاکہ کلم ان سے کوئی کام نکلوائے اور کیا ہے کچھ اور ہے محبت ہے جب علی سے محبت نہ ہو تو کسی انسان سے کیا ہوگی کوئی کسی سے اگر محبت کر رہا ہے کوئی اگر کسی سے حقیقی محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لئے بھلے ہی پہاڑ اٹھا لے لیکن آپ کا کبھی محبت نہیں ہو سکتا کیونکہ آسمان و زمین میں محبت کا سب سے بڑا مستحق تو ہے وہ علی کی ذات ہے جسے اس کردار سے محبت نہ ہو اسے کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی اور کیا اور کچھ نہیں ہے یہ سب دنیا بھی مفاد ہے کہ آپ آئے تو آؤ وقت ہوئی ملا ہوا ساری چیزیں تو اب مولا جیسے ہی والی جب بھیجا مولا نے لوگوں نے انہیں دعوت پہ بلائی اور وہ کھانے کے لئے چلے گئے اور یہ خبر آلی تک پہنچ گئے جسے مولا نے خود والی بسرہ بنایا تھا اسے خط لکھا نحض البالا خات خط نمبر پورٹی فائی خط کا پہلا مصرہ دیکھئے گا وہ کبھی کسی اور مجلس میں ہونا لیکن پہلا میں اس طرح علی کے خط کا علی نے کہا علی کو تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم ایسے مقام پر کھانے کے لئے چلے جاؤ گے جہاں امیروں کو تو بنایا جاتا ہے لیکن غریبوں کو دستخان سے اٹھائے دیا جاتا ہے تو علی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو کھانے کے لئے دیکھو تو صحیح آگے ایک جملہ لکھا اس میں کہا کہ تم اس بکرے کی طرح نہ ہو جاؤ جسے خصاب لاکر کھانس کھلاتا ہے اور وہ بکرہ اپنا کام پیڑ بھر کر کھانس کھا لینا سمجھتا ہے جبکہ اسے خصاب کی نیعت کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کھلا کھلا کر اسے موٹا کرنے کے بعد ذمہ کرنے والا ہے یہ مثال مولا علی نے دی ہے کہ دیکھو کھلانے والے پہ زیادہ محبت نہ جتاؤ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہیں کیوں کھلا رہا ہے ہے نا بات واضح یہ ساری چیزیں صلاحیت ہیں خدا راہ ایمان و ایخان کی حفاظت کے لئے غور کریں مولا نے کمیل سے فرمایا کہ کمیل دیکھو اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ اس کے دربار میں اپنی صلاحیتوں کے لئے دعا کرو یہ دعا مان کی احساس کی دعا مان وہی احساس ہے جو عزاداروں کو فرشی اللہ پر بلاتا ہے دل کا احساس یعنی ایک صفت ایک قیفیت جو اللہ نے عطا کی کہ حسین کی مظلومی پاس بہا ہے حسین کی غربت پاس بہا ہے یہ ایک صفت جو اللہ نے عطا کی اور کیسے کوئی آسوں نہیں بہا سکتا کیونکہ اس مظلوم کا ذکر ہے جس کے لئے رسول کی حدیث ملی ہے کہ بھئی مسائق کا تذکرہ تو بہت دور کوئی مومن نہیں ہے ایسا جس کے سامنے نام حسین لے رہی آدھا ہے اور اس کی آنکھ سے آسوں نہ نکلے یعنی مسائق کے کس رخ پر کوئی روئے گا ابھی آپ کی خدمت میں ذاکر اول نے مرسیہ پڑھا اور ذکر کیا حسین کی اس بیٹی کی غربت کا کہ جسے حسین نے مدینے میں چھوڑا تھا اللہ ارے صغرہ کی بے شہنی اس وقت جب خافلہ مدینے سے چل رہا کیا کیا کہا کہ کسی صورتحال بابا مجھے لے جائی ہے اب اللہ کی مشیب کا تو حسین حامل ہے اب وہ حسین کو مقصد معلوم ہے کہ بیٹی کو مدینے میں کیوں چھوڑا ہے لیکن ایک باپ کا دل کہ اپنی فریاد کرتی ہوئی بیٹی کے تمام جملوں کو سننے کے بعد مدینے میں چھوڑ کر جائے ایک باپ کا دل جو رہا ہے خدا میں کیا مصیبت برداشت کر رہا ہے لیکن جب بار بار صغرہ کا اسرار ہو رہا تھا تو یہ منظر علی اکبر سے دیکھا نہ گیا تو ایک مرتبہ بھائی آگے بڑھا اور بھائی نے بہن کے دل کو دلاثہ دیا اور کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو لینے کے لئے ضرور آئے گے علی اکبر کے جملے سنے تو صغرہ کو ہمت ملی اور خافلے کو اور روانہ کیا یہ خافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا روزِ آشور میں مدار ہو گئی اور سینے علی اکبر کے باپ برچی کا پھل ہو گیا زہین باپ اپنی آنکھوں کے نور کو کھوئے ہوئے علی اکبر کے سرانے آنکھر جو بیٹھے اور علی اکبر کے سر کو اپنی آموش میں رکھا تو بیٹے نے باپ سے کہا اے میرے غریب بابا تو عالمین کا امام ہے بھئی غربت میں مقتہا لیکن بیٹے کی یہ خواہش کا پورا کرنا کہ مدینے سے چلتے وقت صغرہ سے وعدہ کر کے آئے تھے موت درمیان میں آگئی مجھے ایک مرتبہ دیدارے صغرہ کرا دیا حسین حسین نے اپنی دونوں ملیوں کو بلند کیا مدینے کے سمت علی اکبر میں روح کیا حسین نے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے میرے لاغ کہا بابا مجھے صغرہ نظر نہیں آتی بلکہ مدینے میں گھر کے دروازے پر کوئی ضعیفہ بیکی ہوئی نظر آئے حسین نے کہا اے میرے لاغ وہ کوئی ضعیفہ نہیں ہے وہی تو تیری مہم صغرہ تیرے انتظار میں جس پر ضعیف ہی اتاری ہو موسیقی 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 اس زمین کے جت کوششید اس خطے میں تری مزدر کے جانے والے ہیں ہم سب کی جانواری صدورہ بلو کی حفاظت فرمائے ہیں رسمانہ اللہ ایت خونیست و نعبود فرمائے بحمات مخدسہ بھی حفاظت فرمائے ایک مرتبہ غرابت فرمت میں افتماس ہے کہ ایک سورے فاتحہ سے سید افتقار حسین مغموم دماغوں میں اممینات کی عربات ہے تاجیب ہوا زہور والی آسر میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شماعت ہیں ایسے غر پراہ کا قابر میشے نے کہا اے زمینِ کربلا یہ میرا نورِ نظر چھوڑ کر آیا ہے گھر اے زمینِ کربلا اے پرمائے واقع پہ اے پرمائے واقع پہ ہوں نہ دیں گے چھینیاں بھی عشقیاں ایک ستم لوگاں ریا اے دھنکر یہ خبر میں کار دے گے بچے آگلا کب یہ حال دل ربا دیکھ سکتا دوسرا اے میں لہد نے بھی صدا اے یاد کر کے رونا تیر لگے کے اے بولنا ہشکیاں کھول کے اور پٹنا باپ سے بھو اچھلنا اے خون کا اور ترپنا ہوا 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 سے ہوا وہ ہوا 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 موسیقی 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 موسیقی